او میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی سینات جی طرح کھولے سے ہوتی ہے جمن کی سینات جی طرح کھولے سے ہوتی ہے جمن کی سینات لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگیوں میری پریوان کی سورت یارہ زندگیوں میری پریوان کی سورت یارہ ان کی شمہ سے ہو مجھ کو محبت یارہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری زندگی شمہ کی سورت یارہ یارہ زندگی شمہ کی سورت یارہ یارہ مصر ہو میرا کام غریبوں کی معایت کرنا ہو میرا کام غریبوں کی ما communaut کرنا جج مندو سے جائ Hein Bonhoi سser محبت کرنا جج مندو سے جائے Baban کھول کے تمنہ پر تیا wes تمنا میری لکھیں آتی ہے سوا بن کے تمنا میری لکھوں پیش کردے آتے ہیں اسنین اور ساتھی یہ پاکی روشن وطن ہمارا ہماری جارے ہماری جارے یہ پاکی روشن وطن ہمارا ہماری جارے ہماری جارے یہاں کا ہر رنگ ہر نظارہ ہماری جارے ہماری جارے ہماری آئے ہماری عدد یہ سپری جم یہ سپری جم ہماری شائے ہماری شوقات یہ سبر جم میں سبر جم یہ اس کا بر جم جبھی پیش کے یہ چان ستارہ ہماری جارے ہماری جارے یہ پاکی روشن وطن ہمارا ہماری جارے ہماری جارے ہمارے سماری دیں گے جو وقت آیا تو اپنی جانے بیوار دیں گے یہ روشنی کا حسین نظارہ ہماری جائے یہ پاکی روشن بطن ہمارا ہماری جائے ہم اپنی میند سے اس کو رنگیں بہار دیں گے بہار دیں گے کمک دکرینوں سے اس جمن کو دکار دیں گے دکار دیں گے نکار دیں گے یہ روشنی کا حسین شرارہ ہماری جائے ہماری جائے یہ پاکی روشن بطن ہمارا ہماری جائے ہماری جائے یہاں کا ہر رنگ ہر نظارہ ہماری جائے ہماری جائے موسیقی کت توتہ آیا میکنے اس کو بڑھایا تیتے چونی اس نے ساری پولیسی کی پیاری پیاری جو کچ میں نے اسے سکایا اس نے مجھ کو ڈی کنایا نیم نبی جی کا اولے کا اکار اللہ اللہ کرتا دل میں سوچو اور یہ سمجھو تو دھا ایک چڑھیا ہے بچو میرے سکائے پڑھنے لگاؤ میرے باتیں کرنے لگاؤ اٹھو کیوں ہی ران بچو تم تو پھر انسان بچو یقنا سیکھو پڑھنا سیکھو مینات کر کے پڑھنے کبھنے لگاؤں کیوں ہی روزتو پھر انسان کبھنے لگاؤں کیوں ہی رہی سے دو دھا ہے مائے چوزے اور ٹونگ پاٹ آئی ڈوٹ یاٹ ٹیم بیور ٹرائی ٹو ٹاک اے منڈو لے وڈو کپ لین تو اے بی ونڈو ایز اے پیم ہاتھ یہ مجلس اور میرے تائی بلہم ساتھ کیوں آج کی یہ میں پھر شہادہ پشاور کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اون دے کر چمن پاکستان کو محطر کیا اور قوم کو یکچہ کر دیا انھی خیالات ہی ترجمانی کرنے آ رہے ہیں زبیر اور اس کے ساتھی پوچھتا ہے موگیتا وہ میں ملوں گا میں کیمہ سے ہے جو میں میرے باتوں میں ملوں گا میں میں آنے والا تنوں وہ مجھے کیوں بات مارے گا یہ اس قابے موگا کے وہ اسے کب مارے گا تمہارا ہوں لکھونا اس لیے اچھا بڑا ہوں میں پتہ آیا دشمن کو کیوں سے کبڑا ہوں میں میں سی کام سے ہوں دیکھ کے وہ بچوں سردہ ہے بڑا دشمن تدہ پیدا ہے تو بچوں سردہ ہے بڑا دشمن بلا پیدا ہے تو بچوں سردہ ہے مدب ہوتے ہوئے مجھ کو غلے تم نے لگایا تھا امان اللہ کا مجھ کو میرا پیسہ بلایا تھا خدا کے ہم کی نامے گا سے آ گیا تھا تو بڑا دشمن بلا پیدا ہے تو بڑا دشمن بلا پیدا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے مجھے دانوں پڑھائے پر میرا بھائی کرے گا میں جس نانا پڑھا وہ سب میرا بھائی کرے گا ابھی بابا بی با کیے گا تک جا سکو گے تم ابھی بات آ رہا تم سے لانا سکو گے تم میں سی کام سے ہوں جس کے وہ بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پیدا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے بڑا دشمن بنا پیدا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے اور اٹھو تقریر پیش کریں ممانِ حسوسی اسلام علیکم بھائی آج کی تقریر کا ملو ہے ہر بچہ ہے قوم کا سرمایہ پڑھتا تاریخ کے چہر سے پڑھتا اٹھی آیا ہو جاتا ہے تاریخ کے چہر سے پڑھتا اٹھی آیا ہو جاتا ہے قوموں کی باروں کا مظر کیوں وقت پہ ہزا ہو جاتا ہے ہر قوم کی صحیح امیدوں کا مرکات نہ اس کے سائیدان ہوتے ہیں نہ دیب نہ فسوی اور نہ ہی سیاستدان بلکہ اصل مرکات اس قوم کے بچے ہوتے ہیں ہر قوم ایک باپ کی طرح اپنے واشار کی تکمیل اپنے بچوں میں ہوتے ہیں جاتی ہے کیونکہ یہ بچے ہی ہے جو مصبیل میں ملک ورد علی مدر کی حفاظت کریں گے ہر دوسر ملک کی طرح پاکستان کے سامنے سب سے اہم وصلہ بچوں کی صحیح امید مدربت کا ہے مگر بدقسمتی یا سکام قریبی کہ پاکستان کے کوئی پر غمتفال دیتا ہے اپنے بچوں کی صحیح امید مدربت کا اسلام نہیں دے سکی بڑا وزداد ہمارے بچوں کے سامنے جس بلے نہیں ہے اکثر ملدین اپنے بچوں کے ساتھ جنوارے جیسے صلوق کرتے ہیں بات 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 ہار بیٹ اور کالی کلوجین گلی منگولی بات ہے اس سے بچے ہوتے تمہادی اور عزت نفس کی حسیح سے عمر کے پتائیسے میں ہی مغلوم ہو جاتے ہیں پاکستان کے پچانے فیضت بچوں کو بلاوہ شدہ ہو راک نزی ہے اور کائی تو اس راک کی بکنی ہے بچوں کو نہ گار نہ سکول نہ کالچوں کے حفظار سے ان کے عزت نفس جگہ کیا جاتا ہے اکثر بچوں کو پھر میں ہلاک سوزادہ پرائیا اور دکھائے جاتا ہے عزیز ساتھیوں عزیز ساتھیوں ہمارے آئیں جیسے ہوسکے موقع پر کھلانے دیا جاتے ہیں تو کیا کسی کے آدمے بندو کسی کے آدمے پسوال اور کئی کلشن کو بھی یہ گھومتا ہے ہم یہ نئی سہتے ہیں کہ آگے دنکار ہمارے بچے انتہا پسندانہ رویش اکجار کر سکتے ہیں جبکہ افکامی مہورے سمیری سوٹ کے تیز ایسے تواروں جہاز، ہلیکپٹر، کمپیٹر ورکی ایسے جاتے ہیں نئی شب میں خروضہ ہو رہی ہے بھر مگیتی میں نئے ایمچنگ بلک پر دنبا افتا ہو رہی ہے ہماری قوم ایک بہادر قوم ہے ہم دونے کے ہر مجان میں پاکتے اور کمران ہونے کے چلوئیہ تک جائیں پیارے ساتھو اس سے اپنی حبیدہ کلائیتوں کو اپر مجان لانے کے لئے ان مواقع فرام کرنے کے لئے تیار ہو دنبا صدار، ہسا بلکل ممار ان بچوں کے لئے توقع ہمارے دینے سیانے دیا ہے کہ اسلام کے لطیق تعلیم انتام کی فرقین تربیت کا نام ہے جس سے ہر بہت تقمیت ملے اور شرک زوک وجہ اور انسان کی شخصیت مکمل ہو سکے دنبا صدار، آئیں یہ احسانے کہ ہم بہتنے بچوں کو اچھی مائن، اچھی ہوتائیں اور اچھی دعائیں دیں تاکہ ایک کنرس اور تغلق کو مجال ہو سکے لگر ہم نے ہم نے سکھوئی میں ایک ہوتاں کا ایک ہوتاں کی تو کیسے تو ہم نے صلیق اور صلیق کا سارا لگا ہے لیے سا رمی زمان ہونا پرشاہ مالی لیے سا رمی زمان ہونا پرشاہ مالی تو کب ہونچوں سے انسان ہی نہیں کرنے والی اب میپل کو گرمانے آتے ہیں چزاد اور سادی جو ان کو خاتا پیش کریں گے موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ وطن پیارہ وطن شرمائی ایمان ہے اس پہ دل قربل اس پر جان بھی قربان ہے نہ ہو کیوں ہاں میں جازے پیارہ وطن ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن سوہانا سوہانا ہے سارا وطن ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن کسی سے نہیں اتنی علفات میں ہے کتنی وطن سے محبتوں میں ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن وہان اس کے ہے جا فیدہ کی اس کا در سمائے اس کا ہے کچھ نمہ کی اس کا در ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن وہارے پاہ پسائے ہوئی کشیاں کیا رنگ پلائی ہوئی سوہانا سوہانا ہے سارا وطن ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن نہ ہو کیوں آمیں جان سے پیارا بطن ہمارا بطن پیارا پیارا بطن سوانا سوانائے سوانا بطن ہمارا بطن پیارا پیارا بطن موسیقی 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 ڈولا ہر ماں کے عطے قسم خدا دی ڈولا ہر ماں کے عطے قسم خدا دی آسا تے نوبے کے آئے پڑا ازماء کے ڈولا ہر ماں کے عطے قسم خدا دی 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 جانو نہیں بڑھدہ جانو نہیں بڑھدہ جانو نہیں بڑھدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناوی صدر مادر سازہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم میں آج اپنے تقریر میں آپ کے سامنے اطلاعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر روشنی جاننا چاہتا ہوں امید ہے آپ میرے اتزادائی فرمائیں کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت والا اور رحمت والا بھی بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے آج صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا قرآن مجید قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت والا اور سب سے مضبوط ذریعہ ہے قرآن کریم میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اکامت آئے مثلا نماز روزہ زکاة اور حج ادا کرنے کا حکم دیا ہے ان سب عبادات کو ادا کرنے سے قتل کا ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت درقیقت اللہ کی اطاعت ہے قرآن کریم میں ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فیروی کا حکم دیا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والا اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو دوسری جگہ ارشاد ہے اے نبی کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت رکھ دے ہو تمہاری پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا میں اپنی تقریر ان الفاظ پر سمیٹھتا ہوں ہر اقتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر اقتداء سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ حصول برندے ہیں ذاتِ خدا کے بعد پیارے ساتھنا چیز ساتھنا چاہیے ساتھنا چاہیے ساتھنا چاہیے السلام علیکم دکاندار صاحب سلام علیکم اسلام میری پیٹی کی شادی مجھے ایک دے گدار چاہیے مجھے بھائی یہ لے جاؤں دوگندار صاحب آپ کی دیکھ میں لے آیا اور یہ دیکھ میں بچہ دیا ہے ہاں 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 پاگل دیکھ میں بچہ لے آیا چلو پائدہ ہو گیا دوگندار صاحب کیا ہوا دوگندار صاحب آپ کی چاندی کی دیکھ مر گئی دیکھ بچہ دے سکتی ہے تو مات نہیں سکتی شبردار میں نمبر دارہ بلانا شبردار کیا ہوگئی ہے نمبردار صاحب یہ کہتے ہیں تمہاری دیکھ مار گئی ہے نمبردار صاحب پہلے میں نے اس سے دیکھ لی تھی تو اس کی دیکھ میں بچہ دیا تو میں نے اسے لاغر دے دیا اور اس نے لے لیا اب اس کی دیکھ مر گئی تو یہ شور مچا رہا ہے یہ آدمی صحیح کہتا ہے اور آپ جھوٹے ہو چلو سچ رہتے ہیں نالچ بھوڑی بھوڑائیں جناب صدر اب اپنے ایڈ ماسٹر صاحب کو دعو دیتا ہوں confirmation and merciful honorable president respectable teacher and dear student assalamu alaykum today the topic of my speech is make Pakistan dream as the poet said بقا کی فکر کرو اپنی زندگی کے لیے زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے And this in one, every man like the grandry It reflects nice and present to the eyes Grandry as the beauty of land Mankind, animals, birds, insects and other Many things depend on green grasses, crops, fruits and vegetables Mr. President, our country Pakistan is an agricultural country 75% of our population are engaged in agriculture Retail milk, sugar milk and others get raw material from agriculture and grandry Pakistan is a God-gifted country We have four seasons Every season brings their own enjoyment Like flower of spring and snow of winter Dear audience, pollution is a great problem in Pakistan Which destroys our zone layer Which internal forces many environmental change Like intensity and shortage of rain Trees are the only thing to control all these problems Teachers and parents should highlight the importance of the grandry If we want to protect our coming generation We should grow more plants and trees Inshallah and future Pakistan will be a green Pakistan I am ending I am ending my speech on these words of a point Numaia ho ki dhik la day Kabhi hun ko jemal apna Numaia ho ki dhik la day Kabhi hun ko jemal apna بہت مدت سے چلچے ہیں تیرے باری گوینوں میں ہو سلام کہ وہ آئے خطبہ سکباریاں پیٹھ کریں اور آگے سچائے سنبھالیں نحمدون صلی اللہ رسول کریم اما بات بزباللہ ابن شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحی مہترم جناب صدر محفر علیہ السان صاحب میمانان خصوصیان جناب ایم پی اے فیصل زمان صاحب اور میرے ہلتہائی بیتی دوست شفیق دوست کفراد جلالہ انجمن تعلیم التجیز کے صدر جناب فرمید صاحب میرے سکول کی پیڈی سیج کمیڈی کے چیرمین ملو نعیم صاحب جناب احتشام خان صاحب حالت صاحب السادزہ صاحبان میڈل سکول قاضی کورت سادزہ صاحبان اجمال خان صاحب اجمال صاحب تشریف لائیں مزید جو میمان ازادزہ تشریف فرما ہے میرے ادلیسی دعوت پر صافی ازادزہ تشریف آئے میں ہم کا شروعی ادا کرتا ہوں اور آپ والدین اور مزین عزیز طلبہ اسلام آئے کو آج کا یہ پوراں ہر سال کی طرح جو ہم سال بار مختلف پروگرام بناتے ہیں لیکن یہ آخری پروگرام جو ہوتا ہے تقسیم انعباد کو ہم یوم والدین کا نام دیتے ہیں زلدے بھی ہوتا ہے اور دستور کے مطابق روائے کے مطابق ممانان خصوصیان کو بھی یہ ممان خصوصی کی تشریف لاتے ہیں اس سلسلے میں محشہ ہمارے ساتھ علیہ السلام صاحب اپنے بڑھاتے اور کمزوری کی باوجود یہاں پر تشریف لاتے ہیں اس طرح اتشام محمد محشہ سکول